ایلیکشن کمیشن نے اس بار چناؤں سے پہلے گائیڈ لائنز زاری کری تھی اور ان گائیڈ لائنز کے مطابق پرتیاشی کو چناؤں کے نتیجوں کے بعد جو ہے ای وی ایم چیک کرانے کا پرویزن ہے تو اسی پرویزن کے تحت میں نے اپلیکیشن لگائی تھی اور چار بوتھوں کو لے کر جو ہے ہم نے یہ ریکویسٹ ایلیکشن کمیشن میں لگائی تھی جس کو آج ایلیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کرتے ہوئے آج جو ان مشینوں کو جانچ کرنے کے عادیش تھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک دو خامیاں ہیں جو ایلیکشن کمیشن کو صدارنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو اس کے اندر جو سمیہ ہے کہ یہ مشینیں کب چیک ہوں گی وہ ایلیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق پینتالیس دن کے بعد یہ مشینیں چیک ہوں گی جب ایلیکشن پٹیشن کا ٹائم چلا جائے گا اگر ان مشینوں کے اندر کوئی فارجری ملتی ہے اگر ان مشینوں کے اندر کچھ گڑ بڑ ملتی ہے تو پرتیاشی کے پاس کوٹ کے اندر جانے کے راستے بند ہو جائیں گے تو اس لئے ہماری انرود ہے ایلیکشن کمیشن کو کی یا تو ان مشینوں کو پینتالیس دن کے اندر چیک کر آیا جائے یا پھر کوئی گریس پیریڈ جو ہے پرتیاشی کو جنہوں نے مشینیں چیک کرانے کے لیے ریکویسٹ دی ہے کیونکہ اس میں بھاری بھرکم فیس بھی ہے تو اس وقت کو یہ جو ہے ادھکار ایلیکشن کمیشن کے دوارا دیا جانا چاہیے تو میری یہی سمیشن ہے اور لیکن کیونکہ کچھ نتیجے جو تھے کچھ بوتھوں کے اوپر ہمیں ڈاؤٹفول تھے اس کو لے کر ہم نے ریکویسٹ دیا اور دنیاواد کرتے ہیں ایلیکشن کمیشن کا انہوں نے اکسپٹ کری ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر رہ کر جو گلت بیانباجی چل رہی تھی اس سے پارٹی کو زیادہ نقصان ہے یہ وقتیقت فیصلہ ہے ان کا انہوں نے فیصلہ لیا بھاجپا جانے کا ان کو مبارک ہو لیکن جس پرکار سے کھٹر صاحب کا بیان آیا اس میں ایک بہت ضرور آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید پہلے ہاتھ ملے ہوئے تھے جو کھٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شریر تو کانگریس میں تھا لیکن آتما بھاجپا میں تھی اس بات کے بہت بڑے معینے ہیں اس بات سے یہ راج نیتک بھو آتی ہے کہ کیا اندھیرے کے اندر پردے کے پیچھے یہ ہاتھ ملے ہوئے تھے اس بات کے اوپر بھی ویچار کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان کا وقتیت فیصلہ ہے میرے سے عمر میں بڑے ہیں سینئر ہیں میں تو ان کو اجوال بھوشے کی شب کامنائیں دیتا ہوں دیکھیں پردیش کے اندر سمیہ سمیہ پر پیپر لیک ہوتے رہے ہوئے آج بھی آپ دیکھیں پنچکولا کے اندر جائیے ٹی جی ٹی ابھیہارتھی آج بھی دھرنوں پر بیٹھے اور لگاتار نوجوانوں میں اس بات کا ویرود ہے چاہے پردیش تر پر بات ہو چاہے راشتری تر پر بات ہو نیٹ کی بات کر لو نیٹ کی بات کر لو نیٹ کا پیپر بھی انہوں نے کینسل کر دیا اگر نوجوانوں کے بھوشے کے ساتھ اس پرکار کا کھلواڑ ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو ہماری سمیدھانک جو انسٹیچوٹس ہیں ان کے اوپر وشواس ختم ہو رہا ہے آج بار بار یہ بات کیوں آتی ہے کہ نوجوان ویدیشوں میں پلائن کر رہے ہیں کسی کو شونک نہیں ہے ویدیش جانے کا اگر سرکار یہاں پر روجگار کے سادن اپلبد کرائے تو نوجوان یہی رہیں گے لیکن سرکار کی نیت اس میں سپسٹ ہونی چاہیے سرکار بیک ڈور سے اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا چاہتی ہے سرکار پیسے لے کر لوگوں کو بھرتی کرنا چاہتی ہے اس پرکار کا اگر ماحول رہے گا تو ہندوستان کے اندر اور ہریانہ کے اندر نوجوان جو ہے وہ رہنی پائے گا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد